دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ بیان کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر درود شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال پس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے مسعود احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عزوجلہ کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یعنی جو آخر میں ہم اتحیات پر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و سنا کرے تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورة الفاتح پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی کی سب سے پہلے حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالی کی تعریف کے بعد پھر ہم دروشری پڑھتے ہیں اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں یہ نماز کے اینڈ پر یعنی پہلے حمد و سنہ اللہ کا ذکر تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی